انہوں نے جردی سے حقیقت الفقہ ایک کتاب اسے دے دی یہ لے جا کر اس کا جواب دوسنا میں نے کہا وہ بچارہ لائے میں نے کہا ٹھیک ہے بڑی خوشی آپ کے شریف لائے ہیں اس ساری کتاب میں اس نے تین چار آیتیں لکھی ہیں اور ان تینوں چاروں آیتوں کا مطلب غلط بیان کیا اس میں اس نے زور یہ دیا ہے کہ رائے نہیں ماننی چاہی لیکن جو اس نے قرآن کا مطلب بیان کیا ہے وہ بھی اپنی رائے سے جو حدیثوں کا مطلب بیان کیا ہے وہ بھی اپنی رائے سے جو علماء کے اقوال کا مطلب بیان کیا ہے وہ بھی اپنی رائے سے تو یہ تو لکھنے والا سار سے لے کر پاؤں تک رائے میں لگا ہوا اور کہتا ہے کہ رائے ماننی نہیں فرق یہ ہے کہ یہ فقی کی رائے نہیں مانتا صفیح کی رائے مانتا ہے پھر اس کے چند حوالے میں نے اسے دکھائے کہ دیکھو یہ غلط ہے بڑا متاثر ہوا کہن گا کہ مولی صاحب ہم تو حدیث حدیث کا لفظ سن کر ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ تو آج پتا چلا کہ یہ لوگ قرآن کا مطلب بھی اپنی رائے سے کرتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے مطلب کا نام انہوں نے قرآن رکھا ہوا ہے اپنے گھڑے ہوئے مطلب کا نام انہوں نے حدیث رکھا ہوا ہے اپنے گھڑی ہی بات کا نام پیرانے پیر ہم دروں کی بات رکھا ہوا ہے میں نے کہا آپ بات تو سمجھ گئے ہیں کہن گا جی اللہ کا شکر ہے میری تو جان باتے کیلئے ہم لوگوں سے تو یہ حدیث جو ہے اس کا بھی انہوں نے مہد ایک دھونگ رچار رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں نوال شدیق حسن خان تھا آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ان کے سارے علماء کو دے دو کہ حدیث سے یہ مسئلہ جو ہے نکال دو تو سارے مولوی مل کر ایک مسئلے کا حکم نہیں نکال سکتے جو نیا پیچ گئے ہیں اس کے لئے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قادیانی غیر مقلبیت کے بعد جس کے پیر سے جو بچے پیدا ہوئے ان میں قادیانی بھی تھے اب قادیانی کا لفظ قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے نا اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ قادیانی اگر نماز پڑھا رہا ہو امام بن کر تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائد ہے یا نہیں ہے تو اس پر مولانا شناولا صاحب لکھتے ہیں کہ شیعہ کے پیچھے نماز جائد ہے خارجی کے پیچھے نماز جائد ہے موتدلی کے پیچھے نماز جائد ہے اور قادیانی کے پیچھے بھی نماز جائد ہے یہ جب خطوہ مولانا شناولا صاحب نے لکھا تو شاہ این الحق حافظ عبداللہ صاحب روپڑی اور مولانا عبدالمنان صاحب وزیرہ بادی مولانا عبدالعزیز صاحب رحیمہ بادی این چیاروں نے بھی اسی فتوے پر دست کر دیا اب ہم نے جب لوگوں کو یہ فتوہ سنایا اور پھر دوسرا فتوہ کیا ہے کہ ہنپی خا دیوگن بھی ہو یا بریل بھی اس کے پیچھے نماز جائد ہے اس پر مستقل کتابیں اب ان سے آگئے ہیں ایک پروفیسر عبداللہ بھاولپوری نے لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے ایک پیر بدیوتین شاہ سندھی نے لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے کہ امام نیک ہونا چاہیے اس میں لکھا ہے کہ ہنپی جو ہیں یہ چونکہ کافر اور مشرک ہیں ان کے پیچھے نماز جائد نہیں اب ہنپیوں کے پیچھے نماز جائد نہیں اور مرزائیوں کے پیچھے جائد ہے سنیوں کے پیچھے جائد ہے تو یہ میں نے ایک تقریر میں بیان دی تو ایک نوجوان نے ہمارے جامعہ محمدیہ میں مولانا مہیندین صاحب لکھی جو ان کے امیر جماعت ہیں ان کو لکھا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا نماز کا وقت تھا اور مسجد نظر پڑی میں وضو کر کے جماعت میں شریف کو لگا تو لکھا ہوا تھا مسجد احمدیہ اب میں جت کا میں نے نماز حلیدہ پڑ لی ان قادیانیوں کے پیچھے نہیں پڑی تو مسئلہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ مرزائی کے پیچھے نماز نہ پڑتا یا پڑ لینی چاہیے رہی ہے تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ قرآن کا حکم ہے جب قادیانی امام جماعت قرارہ تھا تو قرآن کا حکم یہی تھا کہ تم اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں رہا یہ مسئلہ کہ بعض لوگوں کے نصیق قادیانی قابر ہیں بعض لوگوں کے نصیق قادیانی قابر ہیں تو پھر کیا قابر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو مولانا لکھتے ہیں کہ ہو جاتی ہے کیوں ہم جب اپنی فاتحہ پڑ لیتے ہیں تو ہماری نماز کا کوئی تعلق امام کی نماز کے ساتھ رہتا ہی نہیں اس لیے وہ قادیانی ہو یا کوئی ہو اس سے ایک اور بڑا ہوا بسلہ ان کی کتاب سنگل حقائق میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ بھئی میں کافر ہوں تو مختیوں کو نماز دورانے کی ضرورت نہیں یا اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی میں بے غضو ہوں اور میں نے بے غضو نماز پڑھا دی ہے تو اس کو نماز دورانے کی ضرورت مختیوں کو نہیں اس پر حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت نے ایک اپنا واقعہ سنایا کہ میں کچھ عرصہ ایک گیر مقلدوں کے مدرسے منڈی صادق گانج میں پڑھاتا رہا اس لیے کہ وہاں کتب خانا بہت اچھا تھا میں نے کہا کہ چلو کتاب میں مطالعے کے لیے ملتی رہیں گی لیکن کچھ ماہ کے بعد میں نے وہ ملازمت چھوڑ دی اور کبھی کبھی کتاب لینے کے لیے میں وہاں چلا جاتا ایک دن میں کتاب لینے گیا تو رات کافی دیر تک اس مدرسے کہ شاک العدیس سے بات چیف ہوتی رہی دیر سے سوئے صبح اٹھے تو باہر جنگل چلے گے ہم دونوں اب ذرا روسمی ہو جائے چمگادر کی طرح تو غیر مقلدوں کو مذیبت پڑ جاتی ہے مسجد میں شور مچ رہا تھا کہ وہ نماز کا وقت نکل گیا کہ ہم دونوں آئے میں سنجا کرنے لگا شاک العدیس صاحب نے نہ سنجا کیا نہ بھضو کیا سیدھے جوچی اتاری اور جا کر مسجلے پر کڑے ہوگی نماز کرا دی تو میں بڑا پریشان کہ یا اللہ یہ کیا بات تو میں وضو کرتا رہا وہاں بیٹھا رہا کہ چلو یہ جماعت اب ہو جائے میں نے بعد میں اپنی نماز پڑی جب ناشتے کے لئے بیٹھے تو میں نے کہا اللہ کا کوئی خوف نہیں تجھے انہیں کہا کس بات پڑ کہ تو نے بے وضو نماز پڑا دی کہ ہمارے مذہب میں جائز کیونکہ ہمارا ہر مفضی اپنی فاتح پڑتا ہے اس لئے ان کی ہو گئی ہے میری نہیں ہوئی اگر میں اس وقت وضو کرتا تو چونکہ دن نکر رہا تھا سفید میں روشنی آ رہی تھی یہ مجھے امامت کے جواب دے دیتا ہے اس لئے میں نے جماعت پروا دی ہے میری نہیں ہوئی ان کی ہو گئی ہے اور میں اب بعد میں پڑھ لوں گا تو جن کا نماز کے بارے میں یہ مسئلہ ہو اب دوسرے مسئل کے بارے مانے کا کیا کیا ہے یہ تو ہے ان کے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا حال اب دیکھیں کہ فقہ کی ضرورت ہے کوئی فرقہ آپ لے لیں جو نماز پڑتا ہو ان کو آ کر فقہ کی ضرورت پڑتی ہے حتیٰ کہ رابطیوں نے بھی اپنی فقہ کی پتابیں لکھی کچھ کچھ اگرچہ ان کی نشوت آئیمہ کی طرف غلط کر دی اور ان کے پاس فقہ کی بنیاد ہی نہیں نہ ان کا قرآن پر ایمان ان کا قرآن گار میں نہ ان کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث